ہیلے کالج میں ہیلین ویگنزا کے نام سے ہونے والی تقریبات کے اختتام پر ایک خوبصورت محفل سجائی گئی جس میں بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات نے شرکت کی معروف شائر سید سلمان گلانی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی جبکہ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر لیاکت علی بھی اس موقع پر موجود تھے اس تقریب کا حسن اس وقت دوبالہ ہو گیا جب طلبہ اور طالبات کی ٹیموں کے درمیان بیعت بازی کا مقابلہ کرایا گیا حاضرین دونوں طرف سے حاضر جوابی اور خوبصورت شائری سے لطف اندوز ہوتے رہے نگاہی یار کا کیا ہے ہوئی ہوئی نہ ہوئی یہ دل کا درد ہے پیارے گیا گیا نہ گیا اختتامی تقریب میں کرکٹ بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس بوری ریس دو سو اور پانچ سو میٹر دوڑ والی بال اور بیعت بازی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ اور طالبات میں سونے اور چاندی کے تمگے تقسیم کیے گئے گولڈ میڈل حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کا کہنا ہے کہ ہفتہ بر جاری رہنے والے کھیلوں کے مقابلوں نے ان میں نہیں روپ پھوک دی ہے بہت سا گزار طرح سے بات سے میں پچھلے لاسٹ ٹوئیئر سے بیسٹ اٹلیٹ ہوں ہیلے کالیج تھی اور ساری کورکلر کریگر ایکٹیوٹیز ان میرا خیال ہے کہ یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہم پڑھائی کے لیے ہمیں پڑھنا ضروری ہے کالیج کے پرنسپل ڈاکٹر لیاقت علی کا کہنا ہے کہ سپورٹس ویک منعقد کرنے کا مقصد طلبہ و طالبات کو معمول کی تعلیمی سرگرمیوں سے ہٹ کر تفریح کے مواقع فرہم کرنا تھا میں سمیتا ہوں کہ اس کی بہت امپورٹنس ہے جب سٹوڈٹ متواتر سٹریس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں انہیں کہیں نہ کہیں ریلیکسیشن ملنی چاہیے وہ سپورٹس کی صورت میں ہو یا ہم نصابی سرگرمیوں کی صورت میں ہو کوئی نہ کوئی انہیں موقع ملنا چاہیے جہاں وہ ریلیکس کر سکے ہیلے کالیج میں گو پورا ہفتہ مختلف مقابلے ہوتے رہے اور ان میں طلبہ و طالبات نے بھڑ چڑھ کر حصہ لیا لیکن ان تقریبات کا نکتہ اروج بیعت بازی کا مقابلہ تھا جس میں ایک طرف سنف نازک تو دوسری طرف تیز ترار لڑکوں کی ٹولی تھی اور دونوں ہی ہم پلہ رہے کیمرامین حافظ بابر کے ساتھ محمد اکمل سومرو سٹی فارٹی ٹو پنجاب انیورسٹی